یہ تو فرقواریت کے بارے میں ایک بات تھی دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم پیغام ہے اور ڈاکٹر زاکر صاحب کے جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا امت مسلمہ کا غم انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم چین کے صوبے سنگیان میں ہو رہا ہے اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں کشمیر میں بھی ہو رہا ہے فلسطین میں بھی ہو رہا ہے انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے شہید ہو جاتا ہے لیکن چین کے صوبے میں جو ظلم ہو رہا ہے زبردستی شراب پلوائی جاتی ہے زبردستی روزے تڑوائی جاتے ہیں مسلمان لڑکیوں کی زبردستی چائنیز سے شادی کروائی جاتی غیر مسلموں سے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے بے انتہا ٹورچر کیا جاتا ہے ان کو اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کیا لاکھوں کے مجمع میں اس کے نتیجے میں بیس ممالک نے چائنہ کے خلاف احتجاج کیا ریکارڈ کروایا احتجاج لیکن انتہائی افسوس کہ وہ بیس کے بیس غیر مسلم ممالک تھے ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل بولو بھائی نہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے چائنہ کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی بلکہ پندرہ اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چائنہ کے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چائنہ سپر پاور ہے ہم اس سے اختلاف نہیں برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے لیکن چائنہ کی حمایت کرنا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو کتنے اسلامی ممالک پندرہ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ کتنے اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں میں نام نہیں لوں گا انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے پندرہ اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے چائنہ کے ظلم میں اس کی حمایت کی اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور موڈی کی حمایت کی ہے ان کا نام بھی لیا انہوں نے ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ظالم سے اس کی پھر بھی کوئی لوجک بنتی ہے ایمان کا ادنا حصہ ہے لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت اور اس سے بھی زیادہ چائنہ جو کچھ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اس سے بھی زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم چائنہ میں ہو رہا ہے تبلیحی جماعت والے بھی ملے جو چائنہ سے ہو کر آئے تھے ملیشی میں انہوں نے بھی بتایا کہ بہت حالات خراب ہیں چین میں جماعتیں چھپ کے کہیں رہتی ہیں لیکن چائنہ کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسا وہ جماعتوں کا چھپ چھپ کے اکرام کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر جی ماشاءاللہ اچھا 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 جی آپ ادھر آئیں ادھر 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 جی ذرا آپ اپنی زبان سے ریکارڈ کروائیں یہ ابھی چائنہ سے ہو کے آئے ہیں سلام علیکم چائنہ کا شنجان کا صوبہ ہے ہم جاتے ہیں یوں میں تو راستے میں ایک دن کا قیام کرتے ہیں تو اس سے تقریباً شنجان میں دو گناہ بڑی مسجد ہے ہوگیا چھو اس سے تقریباً دو گناہ بڑی مسجد ہے چائنہ میں تو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو جب گئے تو مسجد کو بڑا تھالہ لگا ہوا تھا وہاں کے مقامی سے پوچھا تو کہا اس پر پابندی ہے پہلے آزان ہوتا تھا پوری شنجان کے صوبہ کو یہ آواز سنائی دیتی تھی تو پھر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے میں سورہ حسین کی تلاوت کر رہا تھا تو ٹیکسی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ چھپو جاؤ آپ تلاوت نہ کرو میں نے کہا کیوں وہ بھی مسلمان تھا کہا یہاں پابندی ہے تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں جانماز ہے تو اس پہ بھی قید ماشاءاللہ دیکھتے ہیں دیواروں پہ جو لگا ہوتا ہے اس پر بھی چھ مہینے قید ہے ہمارے جو مرد ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے ہیں تو بہت مسلمانوں پہ شنجان بالخصوص شنجان صوبہ میں انہوں نے شنجان کا صوبہ چھوڑا ہوا ہے وہ مسلم نام ہی نہیں بتاتے ہیں ہم ان سے ویچٹ لے لیتے تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے سلام کیے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے پھر ہمیں اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو بہت بورا حال ہے اور بہت زیادہ مسلمان وہاں پہ نمازیں نہیں پڑتے ہیں پھر ہمارا ایک پتھان تھا ہم اس کے ہاں چھلے گئے ہوتل میں اوپر نماز پڑی جانے ماز ہم اس دکان میں بچھا رہے تھے تو انہوں نے کہہ کہ یہاں سے اٹھاؤ میں مسلمان نہیں ہوں پھر ہمیں نے اس دوست نے بتایا کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہاں کہ ظلم کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو آپ سب اسے درخواستے کہ ان کے لئے بھی دعا کریں اور حضرت سے بھی دعا کریں اچھا ایک اچھی بات ہے کہ صرف ایک کنٹری ہے جس نے آواز اٹھا یہ ایک اچھی بات الحمدللہ صرف ایک ترکی ہے جس نے ابھی آواز اٹھائی ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ رکھنا ہے اس وقت طیب اردوگان کا جو کردار ہے ترکی میں بلکہ عالم اسلام کے لئے اس اقدام کو ڈاکٹر صاحب نے بھی سراء ہے ہمیں بھی سراء نہ چاہیے علماء بھی ساتھ ہیں اور ہماری گورنمنٹ کو ترکی سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ ایک ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے نا اس وقت وہ ترکی کی مثال ہے تو ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے اس کی پھر بھی کوئی لوجک بنتی ہے ایمان کا ادنا حصہ ہے لیکن ظالم کی حمایہ شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت